اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کہ کوئی طبیعت ٹھیک ہے ہماری امید ہے کہ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی افزو مان میں رہیں اور خیر خریت سے رہیں دوستو آج ایک زبردست بات ہے جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متصر کیا تو وہ بولا کہ صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا کیا منجلس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگی ہوئی تھی لوگوں کا حجوم تھا ایک شخص نے عدد کہ حضور میری لئے دعا کریں کہ میرا بچہ کئی دنوں سے مل نہیں رہا مل جائے قبل اس کے حضور کے ہاتھ اٹھنے ایک شخص منجلس موجود میں کھڑا ہوا گیا حضور میں ابھی ابھی فلان باغ سے گزر کر آیا ہوں اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلان باغ میں ہے تو اس نے دور لگا دی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روکو واپس بلا اس نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کا جذبات کیا ہوتے ہیں کیا اچھی طرح سے آگاہ ہیں بلایا ہے بلانے کا بھی ایک مقصد ہے اس نے کہا جی حضور ارشاد فرمائے کیا جب باغ جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہے کہ آوازیں نہ دینا لگ جانا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا کیا حضور میرا بیٹا ہے کہ اگر میں بیٹے کو کر بلاؤں تو حرج کیا حرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں کے بچھڑے ہوئے تمہارے لائجے میں بلا کر بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے کہ کھیلتے والے میں کوئی یتیم بھی ہو اور جب تم اپنے بیٹے کے بیٹا کہے کر پکاروں کو اتنا میٹھا لائے جا ہوگا تو اس کے دل پر چوٹ لگے گی اور کہے گا کاش میرا بھی باپ ہوتا مجھے بھی بیٹا کہے کر پکارتا فرمایا یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا آپ نے فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنے دولت کا نماش کرنے سے روکو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے گوشت کو خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرو لطیفے تو روز شیئر کرتے ہو آج دیکھتے ہیں کہ اسلامی میسیج کون شیئر کرتا ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمیں آپ کی بہت سی بہت سی سپورٹ کی ضرورت ہے شعب آمند ویلاک کا ہم روکیسٹ کرتے ہیں کہ ہماری سپورٹ کریں آپ نے قیمتی ٹائم نکال کے میرے ویڈیو کو واش کیا دیکھا آپ کی بڑی مہربانی رکھئے بہت سارا بہت سارا خیال اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھنا ٹھینکیو اللہ نگہبان